حضرتِ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں تو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے عزرائیل کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ اللہ نے تو مجھے دوست بنایا دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے حضرتِ اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرتِ ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں آذر ہوئے عرض کی مالک جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جنابِ ابراہیم کو دے دو ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں موت تو ایک پل ہے یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے حضرتِ سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات تو دلتِ ابراہیم تو کھول کے روئے کہنے لگے اب دیر نہ کر اب ذرا جلدی کر